محمد نواز شریف اور ان کے بچوں کی جائدادوں سے مطالق تحقیقات کرنے والی نیب کی ٹیم حالیہ دورہ لندن میں کوئی قابل اعتماد شہادت حاصل نہ کر سکی پرانی دستاویزات بھی نوٹری پبلک کے اسٹیمپ لگوا کر لوٹ گئیں نیب کی تین رکنے ٹیم جنوری کے وسط میں لندن پہنچی تھی ذرائع کے مطابق برطانیہ نے حسین نواز سے مطالق کسی بھی قسم کی معلومات نیب کو نہیں دی اور حسین نواز سے مطالق معلومات باہمی قانونی معاونت کے تحت دینے پر رضا مندی ظاہر کی لیکن یہ واضح کیا کہ حسین نواز کا کوئی بینک اکاؤنٹ موجود نہیں ایک ہفتے قیام کے دوران نیب ٹیم نے صرف ان دستاویزات پر نوٹری پبلک کے اسٹیمپ لگوایا جو پینما کیس کی سماعت کے دوران جی آئی ٹی اور حسن نواز پہلے میں عدالت میں جمع کرا چکے ہیں ان دستاویزات پر جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا کے قزن اختر راجہ کی لاؤ فرم اور پاکستانی ہائی کمیشن کے سٹیمپ پہلے ہی لگ چکے ہیں اس بار نیب ٹیم نے وہی دستاویزات کمپنیز ہاؤس کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں جو بطور فلیکشپ زمنی ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کی جانے کا امکان ہے کمپنیز ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنیز نے نہ کوئی قانون توڑا نہ ہی ان کے آپریشن پر تحفظات ہیں ان کمپنیز کو اوپن مارکٹ سے جائدادیں خریدنے کے لیے بنایا گیا جس کے بعد انہیں فروخت کیا گیا